انڈیا میں ایک آئی ڈراؤپ لانچ ہونے والی ہے جس میں جو نیر ویزن گلاسیز ہیں ان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے کہ کس طرح کے اس کے فائدے ہوں گے جو ابھی تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے یہ آئی ڈراؤپس مارکٹ میں ایویلیبل ہوگی اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر جو چالیس کے عمر کی ایج کی جو لوگ ہیں کیونکہ زیادہ تر جو دکت ہوتی ہے وہ فورٹی ایج کے بعد ہی لوگوں کو جو پاس کی نظر ہوتی ہے اس کو کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں کوئی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں کسی بھی چیز کو کوئی پڑھ رہے ہیں تو ان کو کافی دکتیں ہوتی ہیں پاس کی نیر ویزن اس لیے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ کوشش ہم کر رہے ہیں لوگوں سے باتشید کی گئی ہے سینئر ڈاکٹر سے لگتار باتشید کی جا رہی ہے کہ کس طرح کس کے فائدے ہیں جو آئ ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجیو جائن ہے سپیسلسٹ ہے آئی سپیسلسٹ ہے ان سے باتشید کریں گے ڈاکٹر صاحب کیونکہ کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس آئی ڈروپ کو لگانے سے چشمہ ہے وہ لگانے کی زورت نہیں ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ کنڈیشن جو ہے اس کو پریس بائی اوپیہ کہتے ہیں ہم اپنی لینگوج میں جو پاس کا پڑھنے کا جیسے انہوں نے بتایا جو پاس کا پڑھنے کا کسی بھی بندے کو چالیس سال کی ا کے بعد یہ ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے بھی ایک ہی طرح کا نمبر چاہیے ہوتا ہے اس میں یہ ہر دو سال کے بعد ہر دھائی سال کے بعد ہر بندے کو آدھا پاؤنا نمبر کی انکریز ہوتا ہے اس میں اس میں ایک numر لگتا ہے کسی کو دیڑھے ہو جاتا ہے دو ہو جاتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے Car Dimash ہر بندے کا ہر انسان کا بڑھے گا کانٹری تویچھ بلانگز ایڈیٹیٹس دیئرہ فر ایوری ویرے تو سر یہ جو دعوی کیا جا رہا ہے اس میں کس طرح کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہے کیونکہ دعوی بہت بڑا ہے لوگوں میں بھی حالا کیا ایکسائیٹمنٹ ہے کیونکہ افیکٹ سائیڈ افیکٹ ایک بہت ضروری ہے اس کو جاننا جس انسان نے چالیس سال تک کوئی چشمہ نہ لگایا ہے اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے سدنلی اس کو پاس کا دکھنا بند ہو جائے تو یہ ایسا کوئی تھیرپی آجائے ہم ہر روز اگر پچاس پیشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں دس پیشن کی یہی کوئیری ہوتی ہے ابھی ہماری چشمہ ادار دیجئے چشمہ ادار دیجئے تو آبیسلی کمپنی نے اس چیز کو اس سینٹیمنٹ کو اٹھایا ہے اور اس کو مارکٹ پبلیسنگ پبلیسٹی سمجھ دیجئے یا اس کو انہوں نے مارکٹ کرنے کی اچھی کوشش کی ہے اس کے پلس بھی ہیں اس کے مائنس بھی ہیں پلس یہ ہے یہس دس ڈرگ can cause اس میں چشمہ اترنے کی ہماری کبیسٹی رہتی ہے چشمہ اس میں پرمننٹلی نہیں ہوتا تھا دو تین پوائنٹس ایک جنرل آم پبلی کو سمجھنے ضروری ہیں اس میں چشمہ پرمننٹلی نہیں ہوتا تھا جیسے کمپنی نے کلین کیا یا نیوز میں جیسے آیا جو دعویٰ کیا گیا ہے نیوز پیپرز میں ہم نے جو نیوز دیکھی ہے کمپنی کے کلینز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نیوز میں کچھ اور آتا ہے جو عام پبلی کو جاننا ہے یہ ایسا ڈرگ نہیں ہے ایک بڑی ڈالا اور اس کے بعد آپ کو کبھی بھی چشمہ نپاس کا نہیں لگانا پڑے گا اس کا ایفیکٹ ایسا نہیں ہے آج ڈالا اور اس کے بعد چالیس سال لگانے نہیں ڈالنا پڑے گا ایسا بھی نہیں ہے بھی آج ڈالا اور چوبیس گھنٹے ایفیکٹ رہے گا دوسرا پوینٹ جو سمجھنے کے ضرورت ہے آج ڈالا تو چار گھنٹے بعد اگر آپ اس کو چوبیس گھنٹے یوز کرنا چاہتے ہیں پاس کی ویزن کو تو اس کو چار گھنٹے کے بعد دوارہ ضرورت پر سکتی ہے یوز کرنے کی یعنی کہ اس کا جو صرف اثر ہے وہ تین سے چار یا پانچ یہ جو میڈیسن 1.25% کی کانسنٹریشن سے آویلیبل ہو رہی ہے یہ میڈیسن پیلوکارپین ڈروپس ہیں بیسکلی یہ پیلوکارپین ڈروپس آج سے پچاس سال سے کالے موتی کے لیے 1% اور 2% کی اویلیبلٹی میں مارکٹ میں آویلیبل تھے اور بہت سارا یوز ہویا اور کالے موتی کے لیے پہلے آج سے 20 سال تک یہ پورا ایک ہی میڈیسن ہوتی تھی جس سے ہر پیشنٹ کو کالے موتی کا علاج کیا جاتا تھا یہی میڈیسن تھی کانسنٹریشن ڈیفرنٹ تھی لیکن کانسنٹریشن دو میں اویلیبل تھی 1% اور 2% ابھی انہوں نے لانچ کیا ہے یہ 1.25% ہے کیونکہ ہم کالے موتی میں 1% کا ایفیکٹ زیادہ نہیں ہوتا تھا اس لئے ہم نے 2% دیتے تھے 1% کو کبھی گوھر ہی نہیں کیا اور اس میڈیسن کا ایفیکٹ چشمہ اتارنے میں یا چشمے کا نمبر کم کرنے میں اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس میں پین هول ایفیکٹ کرتا ہے یہ یہ کوئی نمبر کو ریورس نہیں کر رہا ہمارے ہمارے beneزیز پروس็س کو ہمارے ایڈنگ پروسز اس کو ریورس نہیں کر رہا یہ ہمارے ایک پین هول ایفیکٹ جس کو کیمراز میں میز میں یوز ہوتا ہے commonly ایفیکٹ ہوتا ہے پین هول ایفیکٹ ہماری جو پتلی جس کو پیوپل کہتے ہیں ہماری پیوپل کو چھوٹا کر دیتا ہے تو ہماری ڈیپٹھ بڑھ جاتی ہے ہمارا ریڈنگ یہ ورکنگ ڈیسٹنس جو ہمارا یہاں سے یہاں تک رینج ہوتی ہے وہ اتنی ورکنگ رینج ہماری بڑھ جاتی ہے اس کو ڈیپٹھ کہتے ہیں سو ڈیپٹھ آ فوکس بڑھنے سے ہماری ڈیڈنگ کپیسٹی بڑھ جاتی ہے سو it is a side effect of the medicine it is not an adverse effect جس کو ہم کمپنی نے اس پرٹیکلر ڈیزیز پروسسس کے لیے یوز کیا بیسکلی یہ ڈرگ لانچ ہوا تھا پریشر کو کم کرنے کے لیے لیکن کمپنی نے دیکھا یہ پن ہول effect کے قارن انسان کے نمبر میں بھی help کرتا ہے چشمہ اتارنے میں بکاوز آف دی پن ہول effect تو اس کو کیوں نہ ہم پاس کے چشمے کے لیے یوز کیا جائے پاس کے چشمہ اتارنے کے لیے temporary relief کے لیے permanent relief نہیں ہے یہ clear ہے کہ permanent relief نہیں ہے اگر آپ کو یہ اگر چشمہ نہیں لگانا ہے تو continuous use continuous use چاہیے ہوگا لیکن اس میں سب سے important جو ہے as a scientific person یا as a doctor ہمیں بتانا ہے پیشنٹ کو اگر ہم اس کو لگاتار اس drug کو use کرتے ہیں تو پن ہول effect کا مطور پیوپل جو ہمارا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اگر پیوپل چھوٹا ہو جائے گا اور permanently اگر ہم اس کو دو سال چار سال لگاتار use کرتے ہیں تو یہ پہلے ہم دو پرسنٹ کی میڈیسن جو کالے موٹی والے پیشنٹ میں دیتے ہیں اس کا ایک سائیڈ effect ہوتا ہے اس میں پیوپل کا سائز چھوٹا ہی رہ جاتا ہے تو وہ سائز جو ہمیں بڑا چھوٹا کرنا ضروری ہوتا ہے کیوں کیونکہ شوگر والے پیشنٹ میں اگر پردہ چیک کرنا ہے ہمیں تو پیوپل کو فیلانا پڑتا ہے وہ پیوپل فیلے گئی نہیں تو ہم شوگر کے پردے کی جانچ کرنا مشکل ہو جائے گا اس کا علاج کرنا مشکل ہو جائے گا جب ہمیں سفید موٹیا بندے کا بنے گا پچپن سال پہ ساٹھ سال پہ جا کے بننا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کی سرجری کرتے ہیں تب ہمیں مشکل ہوتے کیونکہ پیوپل ڈیلیٹ نہیں ہوتا یعنی کہ اس میڈیسن کو یوز کرتے ہوئے جو پیوپل ہے یعنی کہ جو پتلی ہے اگر ہم سادارن شبدوں میں کہیں تو پتلی چھوٹی ہی رہ جاتی ہے اگر لانگ ٹرم تو ایک سائیڈ افیکٹ جو کی لانگ ٹرم ابھی کیونکہ مارکٹ میں اس کو یوز ہی نہیں کیا گیا ہے تو عام پبلک کو تھوڑا سا ویٹنگ گیم کھیلنا چاہیے کیونکہ یہ ٹرائل بیسیس پہ بھی سال دو سال سے زیادہ ٹرائلز نہیں ہوئے اس کو لنبا جب تک گیم ہوگی تب تک پتہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ پیوپل سائز کو کیا ایفیکٹ کاوز کر رہی ہے ان در لانگ ٹرم کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ چالیس ایسا تو ہے نہیں ہے بھی دو سال کی ہوتی ہے بیماری یہ تو لگاتار ہر پیشنگ کو یوز کرنا پڑے گا اگر چشمے سے نہیں ڈالنا چاہتا تو لگاتار یوز کرنے سے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے جو بیماری ہیں ہماری کالے موتی کی سفید موتی کی شوگر کی جو ہماری پچ پن ساٹھ سال کے بعد شروع ہونے والی ہوتی ہیں ان چیزوں کے جب چیک اپ کی ضرورت ہے تب یہ دوائی ہمیں نقصان کرے گی ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو پردہ گرنے جس کو ریٹنیل اٹیچمنٹ کرتے ہیں پردہ گرنے کی اس دوائی کا اگر آپ اس میں اڈورس ریکشنز دیکھیں تو اڈورس ریکشنز میں کچھ پیشنز پردہ بھی گر ہے دوائی ڈالی تین دن کے بیچ میں پردہ گر گیا دوائی ڈالی اٹھارہ دن میں پردہ گر گیا جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا پر یہ نون سائیڈ افیکٹ ہے اس میڈیسن کا تو ویڈاوٹ ڈاکٹرز پرسکرپشن آپ کو یہ نہیں لینا چاہیے ایسے اوور دی کاؤنٹر ویلیبیلٹی نہیں ہونی چاہیے یہ اس کا جو کھلاسہ ایک دم سے ایسے کیا گیا بکوز انسان ایزی لائف دونتا ہے چشمہ لگانا اتارنا لگانا اتارنا آسان نہیں ہے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن کمپنی کا جیسے ہائیلائٹ کیا گیا بھی اس میں سے آپ کو چشمہ ختم ہو جائیں گے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے سائنٹیفک طریقے اس میں ایک آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لینی چاہیے کوئی بھی چیز ہو لیکن اس معاملے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں آپ نے جیسے بتایا کہ جو پتلی ہوتی ہے لگاتار کانٹینیو اگر ہم ڈھرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ڈاکٹر سے پرامرش صلحہ ضرور لی جائے اس کا کارن ہے پبلک ایڈیوکیشن is very important اور پبلک ایڈیوکیشن ہمیں صرف فائدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے نقصان کے لیے بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر آج کا جن جن زی جس کو کہتے ہیں جنہوں نے اگلے کچھ سالوں میں فورٹیز میں جانا ہے ان کو انفارمڈ نالیج ہونی چاہیے اس چیز کے لیے ہم جو یوز کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا اس کا نقصان کیا پہلے ہوتا تھا لوگ کہتے تھے فائدہ بتا دیجئے نقصان میں مت بتائیے اب انفارمڈ ڈیسیجن لینا چاہیے بھی ہمیں اس کا فائدہ یہ اس کا نقصان یہ ہے تو انسان اپنا ڈالے ڈوپس کو اور سمجھ کے ڈالے کہ اس کا فائدہ کتنا مجھے ہوگا یہ بہت ضروری ہے جیسے سر نے بڑے پوائنٹس کلیر کیے کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کیونکہ ڈاکٹر سے سالہ لینے کے بعد ہی ان چیزوں پہ کیونکہ کسی کو اگر کوئی شگر کی بیماری ہے یا آنے والے دنوں میں کسی طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں لیکن جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک چیز اور بہت اہم جو ڈاکٹر راجیو جین نے بتائی کہ کہیں نہ کہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ایک بار ڈالنے سے ہی ہمیشہ کیلئے آپ کا جو چشمہ ہے وہ اتر جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے کانٹینیوٹی میں آپ کو یہ جو میڈیسن ہے آئی ڈراؤپ ہے وہ لینے ہوگی سوال ہے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ کئی چیزوں کو لے کر جو ہے اس پہ کام کیا گیا پہلے کالا موتیا کہ اگر ہم بات کرے کئی ٹیکنیکل ایسی چیزیں ہیں اس لئے لوگوں کو زیادہ ایکسائٹیٹ نہ ہو کر پہلے اس کے پورے ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ اچھائیاں برائیاں پورا پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی اس کا یوسیج جو ہے وہ کیا جانا چاہیے چندگر سے کامرامین سندیب کمار کے ساتھ منوزراتھی نیوزیٹین